جو تُو نے غفلت میں پڑھی اور دوبارہ اسے ادا کر سروات پڑھی محمد و عالم حمد عزیز آنے کے نام مگر میں نے ارز کیا کہ کچھ راہیں ایسی بھی ہیں کہ یہ سفر جو چالی سال کا بھی ہو سکتا ہے وہ کبھی سال میں تے ہو جاتا ہے یعنی شارٹ کٹ بھی ہیں اس میں وہ استاد کے ذریعے سے ملتے ہیں سخت عبادتیں چاہیئیں سخت ریاضتیں مگر دو چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں اگر اسے کوئی انسان انجام دے تو جلد انسان اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک چیز ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور ایک ہے توسل احل البیت سلوات پڑھی محمد و عالم احل البیت کا دامن اگر تم پکڑو گے تو یہ چالیس سال کا سفر ایک سال میں بھی ہو سکتا ہے اور اگر مظلوموں کی غریبوں کی مدد کرو گے تب بھی یہ چیز تمہیں مل سکتی ہے یہ دو چیزیں جو ہیں نا یہ جلد فاصلاتیں کر دیتے ہیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے استاد کے استاد تھے عارف باللہ آیت اللہ لزمہ حسین قلی رحمت اللہ بہت صاحب کرامت انسان تھے تین سو عارفوں کو انہوں نے اپنا شاگرد بنایا پوری دنیا میں سب سے زیادہ شاگرد علم عرفان میں آیت اللہ حسین قلی کے اور امام خمینی کے استاد آیت اللہ ملکی تبردی تھے وہ بھی ان کے شاگرد تھے کہتے ہیں وہ امام حسین کی ذریع کا تواف کر رہے تھے سب شاگرد ایک سید شاگرد تھا وہ پیچھے رہ گیا تھا کشتی میں پہنچنا تھا وقت پر نہیں پہنچا بسرا وغیرہ کہیں سے آنا تھا وہ پیچھے رہ گیا باقی سارے شاگرد کٹھے تھے اب تواف کرتے ہوئے آیت اللہ حسین قلی اس شاگرد کے لئے دعا کر رہے تھے جو وہاں موجود ہی نہیں تھا جو زیارت میں آیا ہی نہیں اس سید کا نام کہتے ہیں مرحبا سید مرحبا سید ایک رات میں تُو نے چالیس سال کا سفر تکا دی اب ان کی بات بیکار نہیں تھی شاگرد بھی جانتے تھے جب وہ شاگرد پہنچ گئے لیٹ پہنچے انہوں نے کہا مجھے کشتی بہت دیر سے ملی اور میں آپ کے ساتھ نہ آ سکا کہا اس رات کیا ہوا تھا کیا عبادت تُو نے کی تھی استاد ہماری تعریف نہیں کر رہا تھا تیری تعریف کر رہا تھا اس نے کہا بہت بھیڑ تھی بہت رشتی کشتی میں اور جگہ بہت کم تھی ایک آدمی تھا جو اس کا کام تھا مچھلیا پکڑنا وہ بیچارہ تھکا ہوا تھا کیا تھا وہ میرے ساتھ تھا اور وہ میرے گود میں آگے گر گیا نیند میں مجھے بھی سخت نیند آ رہی تھی پہلے تو میں نے کہا اسے اٹھاؤں بھائی چھوڑو میری نیند خرام نہ کرو صرف نیند نہیں اس کے بدن سے وہ مچھلی کی بوجھ ہو تھی وہ اسے میرا سر پھٹ رہا تھا کہ وہ تو آدھی تھا میں آدھی نہیں تھا تو میں نے بہت چاگز کو اٹھاؤں بھائی دھور ہو جاؤ مجھے بھی سونا ہے مگر میں نے کہا استاد نے کہا تھا کہ انسان کی خدمت کرنے کے ذریعے سے انسان اللہ کے جلد نزدیک ہو جائے کہا پوری رات میں نہ سو سکا میں نے قربانی دی نہ صرف سونے کی قربانی اس بدبو کو برداشت کرنے کی بھی قربانی دی کہا اسی لئے استاد کہہ رہتے مرحبا اے سید تو نے چالیس سال کا سفر ایک رات میں تے کر دیا سلوات پڑی محمد امان اور دوسری چیز ہے توسل اہل بیت اہل بیت کا توسل دامن پکڑیں تو یہ سفر جلد ہو جاتا ہے آئیے دعا کے ذریعے سے اہل بیت کا خدا کو باستہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی 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 محمد او میرے اللہ تجھے واسطہ اس شہید مظلوم کا جب یہ شہید گھوڑے سے گرے تو مولا حسین نے فرمایا تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا او میرے آنکھوں کے نور نظر او میرے اللہ علی اکبر کے صدقے میں آج ہمارے گناہ یا بخش دیں او سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا زیدو اگر خدا نے آپ کے اور میرے گناہ بخشنے نہ ہوتے تو خدا کبھی مجلس حسین میں ہمیں آنے نہ دیتا یہ نہ سمجھیں آپ خود مجلس میں آ جاتے ہیں جب خدا توفیق دیتا ہے تب بندہ مجلس حسین میں مجلس دعا میں آتا ہے حادثہ ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتے مشکل ہو جاتی محروم ہو جاتے مجلس میں آنا دلیل ہے خدا ہمیں بخش نہ جاتا ہے اب کوشش ہم کریں کوتا ہی نہ کریں مجلس میں آ گئے یعنی توبہ کے سارے دروازے کھلے اب معافی مانگنا ہمارا کام ہے اور دوسرا جملہ سنیں معصوم فرماتے ہیں امامِ صادق فرماتے ہیں جب میرے دادا حسین کی مجلس ہو دیا امام فرماتے ہیں میں خود تمہارے ایک کے در پہ آ کے تمہیں دعوت دیتا ہوں او مجلس میں آنے والوں خوش نصیبوں آج امامِ زمانہ کی زباہ پہ تمہارا نام ہے جسے امام بلاتے ہیں وہ ہی آتا ہے یہ ہی امام فرماتے ہیں جب میرے دادا کی مجلس شروع ہوتی ہے اور زاکر مسائب پڑھنا جاتا ہے اور تمہارا دل رونا جاتا ہے ابھی روئے نہیں رونے کی تیاری کرتے ہوں ہم بھی مظلوم کے غم میں روئے ہیں اور جس کے رونے والوں نے تمہارے چکھائے تازیاں نکھا جب تمہارا دل رونا جاتا ہے امام فرماتے ہیں تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرہ دادی زہرہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے میرے اللہ انہیں بخش دے میرے بیٹے کے ازاداروں کو بخش دے زہرہ کی دعائیں لے رہے ہیں وہ سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار اوہ میرے اللہ انہیں آیا علی اکبار ہم شکل پیمبر تھے آج اسے وسیلہ بنا کے دعا مانگی عزید و خود یزیدی لکھتے ہیں جب علی اکبار خیمے میں تھے اوہ کبھی خیمے کا پردہ اڑتا تھا کبھی گردہ تھا بڑی دیر ہو گئی ہم علی اکبار نہیں آئے علی اکبار جب بھی جانا چاہتے تھے پھر کوئی بہن پھر کوئی ماں گردن میں باہیں ڈال دیتی تھے اکبار جی بھر کے دیارت کرنے دو تھوہ دیر میں یہ چہراخہ کو خون میں مل جائے گا جب بہت دیر ہو گئی مولا حسین نے فرمایا بی بیو مسافر کا راستہ نہ رکو مسافر کو جانے دو اب بی بیوں نے دو کتاریں بنائیں علی اکبار جب دونوں کتاروں سے چلنے لگے تو ایک کونے سے مٹھی سی آواز آئیں کیا آواز علی اکبار اس بیمار سے بھی تو مل کر جاؤ سید سجاد کمر کو آتھوں کے سارے لیے آئے بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا اوہ خدا حافظ علی اکبار حضادر علی اکبار خیمے سے نکل آئے علی اکبار گھوڑے پہ سوار ہے مولا حسین ریت کے ٹینے پہ جنگ دیکھ رہے ہیں آئے بہت ساروں کو فنار کیا ایک ظالم نے سر پہ برچھی ماری اوہ دوسرے نے سینے پہ برچھی اب دلوں کو کربلا لے جائے میں منظر بتا رہا ہوں اوہ علی اکبار کا سر گھوڑے کے سر پہ ہے اور گھوڑا وہیں گھوم رہا ہے چاروں طرف دشمن ہے میں کہوں گا اے ذل جناح تو حسین کے لال کو دشمنوں سے نکالتا کیوں نہیں ہے حسین کا لال زخمی ہے وہ سنیں گے اگر ذل جناح کو زبانوں کیا جواب دے گا کہے گا اے ذاکر تو کربلا میں نہیں تھا تو میری مجبوری نہیں جانتا میں کب جاتا تھا حسین کا لال ہم شکل پیمبر اوہ دشمنوں کے حوالے کر دوں مگر میری مجبوری سل علی اکبار کا سر میرے سر پہ تھا علی اکبار کا سر زخمی تھا اس سے خون بہ رہا تھا وہ خون میرے آنکھوں میں تھا مجھے دکھائی کب دے رہا تھا اور جیسے حسین کو کچھ نظر نہیں آرہا اور ذل جناح کو کچھ نظر نہیں آرہا ظالموں نے پھر عملہ کیا علی اکبار زمین پہ گر گئے جیسے گرے آواز دی آواز دیا بتا آواز درگنی اوہ میرے مظلوم بابا تر اکبر گر گیا عزیز و مقتل کے جملے مولا حسین چند قدم آگے بڑے مگر آنکھوں کے ساملے اندھی رہا گیا کچھ نظر نہیں آیا حسین کی پریشانی سنو وہی سے آواز دی اوہ دونی یا آپ نہیں آیا اوہ علی اکبر تیرے بابا کو نظر نہیں آرہا اوہ اوہ میں سر لیا برمایا علی اکبر پوری زندگی تُو نے بابا سے کوئی سوال نہیں کیا جو بھی مانگا پھوپی زینب سے مانگا آخر باب کا بھی دل ہے آج کچھ مانگ لے اکبر نے کیا مانگا کہا بابا تھوڑی دیر مجھے خیمے میں لے چلے میں امہ سے کچھ کہنا جاتاں اچھا میرے لال حسین اٹھے حسین ایک سر علی اکبر کے سر کے نیچے دیا ایک ہاتھ علی اکبر کے سر کے نیچے دیا دوتھرا ہاتھ علی اکبر کے پیروں کے نیچے دیا اوہ نجف کی طرف مو کر کے کہاں ہوگا یا علی مدد بابا اوہ مشکل کشا بابا آج حسین بڑی مشکل میں لاش کو اٹھایا مگر ہاتھ لر دے دوبارہ لاش اٹھائی لاش سینے تک آگئی مگر حسین کا علی اکبر بوڑے باپ پہ ایک احسان کر دو اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو تاکہ تیرے سہارے تیری لاش لے چلو حضاداروں سنیں گے علی اکبر نے ایک ہاتھ تو بابا کے گلے میں ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں اٹھایا حسین نے فرمایا میرے لال دوسرا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں اٹھاتے علی اکبر نے کہا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں جا حسین نے فرمایا علی اکبر میں سابر حسین ہوں ذرا ہاتھ ہٹانا جب ہاتھ ہٹا اوہ ٹوٹا ہوا برچی کا پھل نظر آیا حسین نے پھر علی اکبر کو زمیں پہ لٹایا ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا اوہ دوسرا ہاتھ برچی کے پھل میں ڈالا آسمہ کی طرف نگاہ بلند کی دادا ابراہیم اوہ نانا رسولِ خدا دادا ابراہیم کو بھی لے آئے اور اسماعیل کو بھی لے آئے آپ دیکھیں میری آنکھوں پہ پٹیا تو نہیں ہے آپ دیکھیں میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تو نہیں ہے یہ کہہ کر برچی کو کھیجنا چاہاں اوہ اکبر کی لاش تنبیر کربلا میں دلدلہ آیا خیمے کے در سے زینب کی آواز آئی چہر جا حسین چہر جا حسین اوہ چہر جا حسین تو یہ لاش اکیلی نہیں اٹھا سکے گا ٹھہرو میں زینب بھی آتی ہوں مل کے لاش اٹھائیں گے اب میری بہن مائے غور سے سنے زینب کی جیسے آواز سنی ٹھہرو حسین میں بھی آتی ہوں دونوں مل کے لاش اٹھائیں گے اوہ حسین اکبر کو بھول گئے وہیں اسے آواز دی زینب میری زندگی میں اوہ خیمے سے نہ نکلنا میں نے تیرے پردے پہ اوہ اکبر کو گربان کیا اوہ میری بہنوں سنو حسین کیا کریں میں نے اکبر کو زینب کے پردے پہ گربان کیا اگر کوئی بہن ماں بغیر پردے کے اوہ مجلس میں آئے گی حسین کا بھی دل دکھے گا زینب کا بھی دل دکھے گا السلام علیکم یا ابا عبداللہ علی اصغر کے بابا ہمارا سلام قبول کر لیں سلام علیکم حسین 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 اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین